بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب ماوی ٹیو پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو گنہ ہمارا جسم کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں متعدد ایسے مادنیات اور ویٹامن موجود ہوتے ہیں جو ہمارا جسمانی آزا کو صحت مند بنانے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں ہم گننے یا اس کے رس کا استعمال صرف مزیدار ذائقے کے لئے کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال متعدد بیماریوں کے علاج اور ان سے بچاؤ کے لئے بھی کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گنہ چوسنے یا اس کے رس پینے کے ایسے فواد سے آگاہ کریں گے جنہیں جان کر آپ بھی اسے ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ اغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے موجود لال رنگ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بقاعدہی سے ملتا رہیں دوستو گنہ اور اس کا رس گردوں کے حوالے سے انتہائی بہترین قرار دیا جاتا ہے یہ نہ صرف گردوں کو اپنے آمور مناسب طریقے سے انجام دینے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ گردوں کی پتھری کے علاج کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پیشاب کی نالی کی انفیکشن کے علاج میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ گنہ میں پائی جانے والے مادنیات ویٹامنز اور الیکٹرولائٹس ہیں دوستو گنہ اور اس کے رس میں کئی ایسے مادنیات اور اہم غزائی اجزاء بھاری مقدار میں پائی جاتے ہیں جو ہمارے جسمانی نظام کو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یہ مادنیات ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے اور دانتوں کی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ گنہ کا رس پینے سے سانسوں سے آنے والی بدبو سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے دوستو گنہ میں دیگر غزاؤں کے مقابلے میں نسبتاً کم گلائسیمیاں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے افراد کے لیے ایک پہترین غزہ ہے جنہیں زیابیتس کا مرض لاحق ہے متعدد تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ گنہ کا رس خون میں شامل شگر کے سطح پر کوئی خاص ڈرامائی اثرات مرتب نہیں کرتا تاہم پھر بھی گنہ کے رس سے بھرا ہوا گلاس پینے سے قبل ایک بار اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں متعدد تحقیق کے مطابق گنہ کا رس جگر کو طاقتور بنانے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس سے ساتھ ہی ایسے کسی بھی انفیکشن کے خلاف مضاہمت کے قابل بھی بناتا ہے یرکان کی بیماری میں گنہ کے رس کی مدد سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مریض کو وہ الیکٹرولائٹس اور پروٹین فرام کرتا ہے جو یرکان چھین کر اور انسان کو کمزور بنا دیتا ہے گنہ کا رس جگر کے دیگر مسائل کے چھٹکارے کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہے اور یہ سب عام کسی قدرتی غزہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرنے کا رس آپ کے لئے بہترین ہے یہ تمام ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے لئے اچھے ہیں یہ موسم گرمہ کا ایک بہترین مشروب ہے اور آپ اسے کبھی بھی پی سکتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور آئرن سمیت کئی ایسے اہم اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام اور اپنے موضوع کا نام کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بیجیں ہم جل سے جل اس موضوع پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے شکریہ